اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہے ہیں اتنا خوف اتنا خوف کہ اللہ کے خوف سے روتے روتے آنکھوں پہ آنسوں کے نشان پڑ گئے تھے چہرے پہ حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا کوئی برائی نہیں تھی در خوف تاکہ بامانہ زندگی گزاریں لیکن جب موت کا وقت آیا تو صحابہ سے کہا کہ مجھے امید کی باتیں کرو میرے سامنے اس لیے کہ میں اللہ سے جو ڈرتا تھا اس لیے تاکہ عمل اچھا ہو جائے اب عمل کا دروازہ بند اب ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ مرتے ہوئے آدمی کو امید دلاو بھئی بامانہ یا بے مانہ چھوڑو اب اس کو اب کیا کرنا ہے جو کتائیاں ہو گئی توبہ کرو اور اللہ سے اچھی رحمت کی امید لگاؤ تو مسلمان مرتا بھی اچھا ہے مرتا بھی اچھا ہے اس لیے کہ اب اس کو شریعت کیا کہتی ہے عمل کا دروازہ تو بند اب ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ مرتے ہوئے آدمی کو امید دلاو اس سے خوف کی باتیں مت کرو حضرت عمر کی جب شہادت کا وقت آیا موت کا وقت آیا تو صحابہ سے کہا کہ کیا کرو میرے سامنے امید میرے اچھے عمال میرے سامنے لاؤ جب ہم عام حالات میں ہوتے ہیں تو اپنی اچھائیوں کی طرف نظر رکھنے کا حکوم نہیں ہے اپنی اچھائیوں کو نہ دیکھو برائیوں کو دیکھو اچھائیوں کو صرف اتنا تاکہ اس سے اگر بالکل ہی ناومیدی ہو رہی ہے تو پھر اچھائی دیکھے لیکن اصل حکم کیا ہے اپنی اپنا محاسبہ ساری زندگی حضرت عمر اپنی برائیوں کو تو تھی نہیں ان کی نظر میں جس کو وہ برائی سمجھتے تھے وہ دیکھتے رہے موت کے وقت صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے امید کی باتیں کرو جو میرے کوئی اچھا عمل ہو تو وہ سامنے لاؤ صحابی نے فرمایا کہ آپ نے جب اسلام کمزور تھا اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو بولو بھائی طاقت دی یہ آپ کی نیکی ہے بہت حضرت عمر سن رہے ہیں منع نہیں کر رہے گے نہیں چھو خاموش میری تعریفیں کیوں کر رہے ہو بولنے دیا ہاں بولو تاکہ مجھے اللہ کی رحمت سے بولو بھائی امیدیں ہوں کیونکہ اب عمل ختم اب اگر غم کے ساتھ روح نکلے گی تو کیا فائدہ بھائی تو اچھی باتیں کرو پھر بتایا کہ آپ نے اسلام کو ایسے طاقت دی آپ نے مسلمانوں کی خلافت کا حق ادا کر دیا عدل کے ساتھ حکومت کی اتنی خوبیاں بیان کی کہ آپ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے ہیں ساری خوبیاں بیان کی اس کے بعد حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ اگر ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ صرف مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے تو مجھے منظور ہے یعنی میں ہی نہیں سمجھتا کہ میری نیکیاں مجھے جنت میں پہنچا دیں گی اتنا بھی ہو جائے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے وہ طبعی طور پر خوف کا غلبہ تھا طبعی طور پر جو وہ قابو نہیں رکھ پا رہے تھے تو اسلام نے کیا بتایا ہے کہ جب تک موت نہیں ہے خوف کو غالب رکھو ڈر کو اپنی برائیوں کو دیکھو اور جب موت کا وقت آئے تو پھر امید کو بولو بھائی غالب رکھو کیونکہ اب عمل ختم اب ڈر کے کرنا کیا ہے اب رحمت کی باتیں کرو اچھے عمال کو سوچو اس وقت اور اللہ سے استغفار بھی کرتا رہے انسان تو خلاصہ یہ نکلا پھر دوسرا جو ٹاپک تھا وہ اگلے جو میں انشاءاللہ لے کے چلوں گا کہ جو غیر مسلم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ گوڑ کو گوڑ یا بھگوان کو بھگوان اس لیے مانتے ہیں کہ بھگوان ان کے دنیا کے کام بناتا ہے جبکہ ہم اللہ کو اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ دنیا کے کام بنا سکتا ہے طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے بنائیں یا نہ بنائیں یہ اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے لہذا غیر مسلم اگر گوڑ ان کے کام کرے تو مانیں گے گوڑ کو اگر نہیں کرے تو اسی گوڑ کو بھرا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی تھی اس میرے پاس آیا میں نے کہا کہ تم کیوں اللہ کے منکر ہو کہنے لگا میری ماں بچپن میں مر گئی تھی میں پریشان ہو گیا تو اللہ نے میری ماں کو کیوں مارا اللہ نے میری ماں کو کیوں مارا اس لیے مجھے اب میں اللہ ہی کا انکار کر دی ہے تو چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ وہ کرے پھر ہم اللہ کو مانیں گے برنا ہم اللہ کو نہیں مانیں گے وہ جو ہوتل پہ بینکک کے ہوتل پہ بلی بیٹھی ہوئی یہ پبلک کو بلانے کے لیے اگر وہ نہ بلائے تو وہ بلی کو اٹھا کے کہاں پھیک دیں گے وہ جو بھگوان ہوئے نی بلی سمندر میں پھیک دیں گے اس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا وہ ہے جو چاہتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے وہ ہمارے کام بنا دے تو بھی اللہ ہے نہیں بنائے تو بھی اللہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ ہمارے کام نہیں بنا رہا تو اللہ تو ہے مگر ہم پھر اس سے محبت کیوں کریں بھئی جب ہمیں نقصان پہنچا رہے تو محبت کیوں کریں محبت اس لیے کریں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اس دنیا کا نقصان ہے اس دنیا کا نقصان کے بعد وہ ہمارے فیوچر کو بنا رہا ہے کیونکہ اس نے بار بار اعلان کیا ہے سبر کرو گے تو کیا کروں گا نوازوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اپنی نیکیوں کے جو نتیجہ دیکھیں گے سمرات دیکھیں گے تو اتنا عجر دیکھیں گے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں ہیں ہمارے ترازوں میں اتنا عجر کیسے اللہ کہیں گے فلا موقع پر تجھے تکلیف پہنچی تھی تو نے سبر کیا یہ اس سبر کی نیکی فلا موقع پر فلا تکلیف پہنچی تو نے سبر کیا یہ اس کی نیکی فلا موقع پر تیری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا سبر کیا یہ اس کی نیکی فلا موقع پر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا انسان کے تصور میں ہی نہیں ہوگا کہ اتنے غم جو دنیا میں مجھے ملے یہ سارے میزان کے ترازوں میں نیکیاں بھر کے جمع ہو رہے تھے تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے زندگی میں خوشی نہ دیکھی ہوتی اور میری ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہوتی تو آج میں کتنا زیادہ ترقی کر جاتا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے اور غیر مسلموں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے جو مسلمان خاص طور پر دین کے قریب ہوگا وہ غم میں یہ سوچ کے سبر کر لے گا کہ اس غم کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے اللہ نے پیغمبروں کو غم دے کے نوازا ہے یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں جو اتنا احتمام سے تذکرہ آیا اس لیے آیا کہ بچپن میں اولاد بچھڑ گئی تھی اس غم پہ انہوں نے سبر کیا اور یوسف علیہ السلام جو اتنے بڑے پیغمبر بنے اس لیے کہ بچپن میں باپ سے بچھڑ گئے تھے اور جیل کی زندگی میں جوانی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا مگر سبر کیا اس سبر کی برکت کیا ہے کہ اللہ نے پوری سورہ یوسف یوسف علیہ السلام کے نام پہ نازل کر دی تو مسلمان غم میں ناومید نہیں ہوتا اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ اس غم کو دنیا میں بھی دور کر سکتا ہے غیر مسلم دیکھے گا اسباب کے تانے بانے ملائے گا وہ کہہ گا اسباب کی دنیا میں غم دور ہونے کی امید نہیں ہے لہذا مایوس مسلمان جانتا ہے کہ اللہ غم دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے تمام اسباب کے ناکام ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے کامیابی دے سکتا ہے تو بھائی سمجھ میں آگے ہم اللہ کو اللہ کس وجہ سے مانتے ہیں وہ ہماری حاجت پوری کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں وہ کیا ہے اللہ ہے اور دونوں صورتوں میں اس سے اسے صرف اللہ نہیں ماننا خدا نہیں ماننا ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی کرنی ہے کیونکہ وہ ہمارا خیرخواہ ہے اور وہ امتحان لیتا ہے کہ تم مجھے اپنا خیرخواہ سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے لہذا وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے نقصان پہنچا کے دیکھتا ہے کہ اب ہے ایمان کیونکہ جب تک دودھ جلیبی ملتی رہے گی تو مجنو لیلہ پہ عاشق رہے گا کیا خیال ہے بھائی دب تک دودھ جلیبیاں ملتی رہیں گی تو وہ تو بی 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 شہر پہ عاشق رہتی ہے شہر بھی بی بی پہ عاشق رہتا ہے جب تک مفاد ہوں تو اللہ کو کون اللہ مانتا ہے وہ تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ کی مرضی کے خلاف اللہ کے فیصلے شروع ہو جائیں لیکن دعا بہرحال یہی کرنی شاہیے کہ اللہ ہمیں صبر والی نہیں بلکہ شکر والی زندگی دے اور ہماری جائز حاجات کو پورا کرے کیونکہ ہم بندے ہیں ہم اللہ سے مقابلہ بازی اور امتحان نہیں چاہتے ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں آفیت چاہتے ہیں تو بندگی کا تقاضہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں غم نہ دے ہمیں آزمائش میں نہ ڈال ہم بندے ہیں ہم آفیت والی زندگی تُس سے چاہتے ہیں پھر بھی اگر دعاوں کے باوجود غم آ جائے تو اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ